آخر قسم توحید کی ہے توحید اسما و صفات اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید نام کی جمع اسما اسم کی جمع اسما ہے اور صفت کی جگہ صفات ہے جمع صفات ہے شیخ غسیمین فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ جہاں تک کہ توحید اسما وصفات کا تعلق ہے فَهُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِ اللہ کے اسما ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننے کا نام ہے کوئی آپ سے پوچھے توحید اسما وصفات کیا ہے اللہ اپنے اسما وصفات میں منفرد ہے اللہ جیسا کوئی نہیں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں بِحَيثْ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ بِمَا أَثْبَتَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ اَوْ اَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں ان اسما وصفات میں اللہ کو منفرد ماننا اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو دے سکتے اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے نہیں اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا یاد رکھیں گے اس کو اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں ان میں اللہ کو منفرد ماننا یونیک ماننا سب سے الگ ماننا اور کہتے ہیں من الاسمائی وصفاتی عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَرَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ وَعَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ اس طور پر جو اللہ کی اس میں مراد ہے رسول کی اس میں مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بتانا چاہا اس کو ماننا یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کچھ بھی دوسرا مطلب لینا مطلب کون سے لینا پڑے گا جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے قرآن میں ہے سمیح ہے اب آدمی کہے سننے کے لیے تو کان چاہیے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے اللہ جانتا ہے کیا ایسا ہی ہوگا کہ نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں میٹنگ میں کیا تیہودہ ہاں ہاں بول کی بھی نہیں پسنا نہ بول کی بھی نہیں پسنا اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا الگ ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا الگ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا الگ ہے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے بھئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے سائن لینگویج سے معلوم ہو جاتا ہے اس کو کیا بولنا چاہ رہے جانتا ہے لیکن سنتا نہیں اور ایک اندہ ہے بریل ہے پڑا لیکن آنکھ سے دیکھا اس نے نہیں ہاتھ سے چھوا کتنے نوٹے ہیں برابر پہچانا ہاتھ سے پہچانتا ہے جانتا ہے لیکن دیکھتا نہیں تو یہ دونوں کمیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے ہم اللہ کیلئے تینوں صفات مانتے ہیں اس معنی میں جو ان میں ہے نہ کہ ان معنی میں جو ہم اپنی طرف سے طے کریں سمجھ میں آئی بات تو کہتے ہیں کہ اس مراد سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے اور اس طور پر جو اللہ کی شان کے لائق ہے جیسے سنتا ہے ہم سنتے کی نہیں سنتے اللہ سنتا کی نہیں سنتا اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے لیکن ہم خراراتے لے رہے ہیں اور گھر میں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی بیور بچوں کی سنتے سنتا ہے آدمی نہیں سنتا ہے سویا ہوا ہے اور باتیں چل رہی ہیں لیکن نہیں سن پاتا ہے وہ یا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سنتا ہو اس کے سننے میں کیا ہے بہت دور سے اس کو دکھائی دے رہا ہے کیا لکھاوا ہے بورڈ پہ نہیں چشمے کے بغیر نہیں دکھتا اس کو بلکہ اقبار بھی نہیں دکھتا تو دیکھنا بھی اس کا کیسا ہے ناقص سننا بھی کیسا ہے اس کا ناقص لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفات ان میں کوئی کمی ہے وہ بندے کی طرح نہیں ہے ناقص وہ کیسی ہے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے لائق ہے اس میں کوئی عیب نہیں وہ کمال درجے والی ہے تو مراد اللہ اور اس کے رسول کی اور لائق اللہ کی شان کے اس طرح اللہ کے بارے میں ماننا من غیر اثباتی مثیل لہو اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مثیل نہ مانا جائے یعنی اللہ کی صفات میں کسی بندے کو اس کی طرح نہ مانا جائے نہ اللہ کو کسی بندے کی طرح مانا جائے لِأَنَّ اِثْبَاتَ الْمَثِيلِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ شِرْكُمْ بِهِ اس لئے کہ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے شرک ہے کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا کہ نہیں اور بابا اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ کہیں سے بھی پکارو یا غوث المدد وہ سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اس نے اس صفت میں کونسی صفت میں سننے کی صفت میں سننے کی صفت میں کس کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ فلان بزرگ کو تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا میں دور نزدیک کی بات نہیں کر رہا ہوں اس قید کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں کہیں سے بھی پکاریں اللہ سنتا کہ نہیں اور یہ صفت کس کی ہے اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ دوسری کو اگر اس میں شریک کرے تو اس نے کیا کیا شریک کیا بندہ رات دن کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو اللہ اس کو دیکھتا کہ نہیں بابا کی نظر میں ہے تو کہیں بھی جائے تو بابا کی نگاہوں میں ہے تو نظر کرم بابا کی ہمارے اوپر ہے یہ کیا ہے اللہ کی طرح مانا کہ جیسے اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے ہر عام دیکھ رہا ہے بابا بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ کس کی طرح مانا اللہ کی طرح بابا کو مانا یہ کیا ہے اللہ کی صفت بسارت اللہ دیکھنے میں کیا ہے بصیر ہے وہ وہ سمیل بصیر تو اللہ کی طرح مانا کہ اللہ بصیر ہے تو یہ بابا بھی اسی طرح بصیر ہے یاد رکھیں یہ سب کیا ہے اللہ کے ساتھ میں شرک ہے اس تعلق سے دلیلیں کیا ہیں اور اس میں انحراب کیا ہم دیکھتے ہیں باقی دلائل تو آپ دیکھ لیں گے جو ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس کو میں ڈراب کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لیں جو اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ یہ آیت اصل الاصول ہے اسمہ وصفات میں سورہ شورہ کی آیت ہے اللہ نے کیا فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اس میں اللہ نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا انکار کس چیز کا کیا اللہ کی طرح کوئی نہیں لیکن اقرار کیا اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے ہم سنتے دیکھتے کے نہیں نہیں نا ہاں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور آدمی کہتے ہیں ہم بھی سنتے دیکھتے اللہ بھی سنتا دیکھتا تو برابر ہوئے نا ہوئے اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا اس کی طرح کوئی تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے لیکن تم اللہ کی طرح نہیں سن سکتے تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے لیکن صرف دیکھنے کے لفظ میں اشتراک سے صفات دونوں مماثلت دونوں میں پیدا ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ تم جیسا سنتے ہو اس میں نقص ہے اللہ کی طرح تم سنتے ہو اللہ کی طرح تم دیکھتے ہو نہیں تو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے تو اللہ کی صفات کو مانا جائے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے سمجھ میں آئی بات اللہ کے اسماع و صفات کو مانا جائے لیکن ان میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے ایک مانا جائے دوسرا نہیں مانا جائے کیا مانا جائے اللہ کو مانا جائے ہاں اللہ کو تُو سبھی مان رہے بھئی اللہ کی صفات اللہ کے اسماع و صفات کو کون سے کتنی صفات جو قرآن و سنت میں ہیں ان تمام صفات کو یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ صرف سننے دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں جاننے میں اللہ جیسا ہے یہ قاعدہ جو ہے دو صفات بطور مثال ذکر کی نہ کہ تحدید ساری اسماع صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے ان تمام اسماع صفات میں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں ان تمام اسماع صفات کو مانا جائے جو قرآن و سنت میں ہیں لیکن ان میں کسی کو اللہ کے مثل نہیں مانا جائے یاد رکھیں گے یہ ہے کیا توہید اسماع صفات